بسم اللہ الرحمن الرحیم ارتغرل کو کسی فوج کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ چلے جا رہے تھے انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو فوجوں میں لڑائی ہو رہی ہے ارتغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والی فوجیں کون ہیں لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ جو کمزور فوج ہیں ان کی مدد کی جائے چنانچہ ارتغرل نے اپنے چار سو چوالی سمرائیوں کو لے کر کمزور فوج کی طرف زبردست طریقے سے دوسری فوج پر ٹوٹ پڑے یہ خملہ اس شدت اور بیجگری کے ساتھ کیا گیا کہ اس بڑی فوج کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ میدان میں اپنی بہت سی لاسے چھوڑ کر بھاگ گئے جب بادشاعلہ الدین کو اس بات کی خبر ہوئی اور جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہارنے والے ہیں اور اچانک اس فتح کو سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور میدان جنگ میں ارتغرل جو کہ فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا اس کے بغلگیر ہو کر ملا اور ارتغرل کو اپنے گلے لگایا ارتغرل کو بھی بہت مسررت حاصل ہوئی کہ وہ اسی وقت وہاں پر پہنچا اور اس بات کی اسے زیادہ خوشی تھی کہ جس مقصد کے لئے اس کے باپ نے اس کو روانہ کیا دراصل میں وہ وہی فوج تھی جس کی اس نے مدد کی تھی ابھی ارتغرل اور علاودین بادشاہ اس خوشی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب سلیمان بھی اسی جماعت میں آ کر شریک ہو گئے علاودین بادشاہ نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارتغرل کو خلاد گراب ہاں عطا کیے اور ارتغرل کو شہر انگورہ کے قریب جاگر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا صفحہ سالار بنا لیا علاودین بادشاہ کی عقل کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے ان کو بریاست دی جس میں اکثر لڑائی رہا کرتی تھی اور باہر کی فوجیں علاودین بادشاہ کو پریشان کیا کرتی تھی بادشاہ کو یہ معلوم تھا کہ یہ فوج بہت بہدر ہے اس بہدر گروہ اور ان بہدر سرداروں کو دیکھ کر علاودین بادشاہ نے سلیمان کے بیٹے ارتغرل کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب دوسری فوج کی روک تھام پر معمور کیا چند دنوں کے بعد ارتغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف اور بڑھا لیا اس حسن خدمت کے سلیم علاودین بادشاہ نے اپنی طرف سے اور علاقہ ارتغرل کو دے دیا اس طرح ارتغرل اور زیادہ طاقتور ہونے لگے اور رومی سرحد کا خطرہ بلکل زیادہ رہا مگر چند دنوں کے بعد ہی ارتغرل کے والد کا دریا میں ڈوب کر انتقال ہو گیا چونکہ ارتغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا کرتے تھے عیسائیوں کے علاقے چھین چھین کر اپنے ملک کو بڑھایا کرتے تھے لہٰذا اسی نواہ میں طاقتور ہونا شاہ کونیا کے لئے بہت کچھ اتمنان کا باز بنا اور ارتغرل کی بڑھتے ہوئی طاقت کو یہ نظر اتمنان تھا چنانچہ سن 634 اسوی میں علاودین کے اقباد کا انتقال ہوا اور اسی جگہ ان کا بیٹا غیاس الدین تخت نشین ہوا غیاس الدین کو دوسری فوجوں نے بہت پریشان کیا اور سن 657 اسوی میں ارتغرل جاگیردار انگورہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا یہ وہی عثمان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کی سلاتین عثمانیہ کہا گیا سن 687 میں جب عثمان کی عمر تیس سال کی تھی ارتغرل کی وفات ہو گئی اور بادشاہ کونیا نے ارتغرل کا تمام علاقہ ان کے بیٹے عثمان کے نام دے دیا عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاس الدین جو کہ علاوددین کے بیٹے تھے انہوں نے اپنی فوج کا رئیس الاخصر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی ارتغرل کے بیٹے عثمان سے کرا دی اب عثمان خان شہر کونیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وزیر آزم اور مدرول ہان سلطنت کے مرتبے کو پہنچ گیا دوستو علاوددین کے بیٹے غیاس الدین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے غیاس الدین بادشاہ کو کسی نے قتل کر دیا ان کا کوئی بیٹا نہ تھا صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کی نکاہ میں آ چکی تھی لہٰذا عراقی نے سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کی تخت پر بٹھا دیا اور ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا دوستو آپ سبی سے گزارش ہے اگر آپ اسلام کے شٹری کی نئی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس چینل پر جا کر آپ نئی نئی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو کہ اپلوڈ ہو چکی ہیں